اسلام علیکم میڈیئر ہوم میکرز کیسی ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور مزے میں ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے اور صحت مند رکھے جی تو جناب یہ ہے صبح کا ٹائم میں نے آپ کو پہلے لاسٹ ویلوگ میں بتایا تھا کہ میں موم کی دال چھلکوں والی بگو کے رکھ رہی ہوں تو یہ میں نے رات کو سوک کر کے رکھتی تھی اور اب میں اس کے فلافل آپ کو بنا کے دکھاؤں گی یہ بہت مزے کے بنتے ہیں ہیلڈی ریسیپی ہے تو یہ ضرور آپ بچوں کے لیے بنائیے کہ وہ ڈیفینیٹلی کھائیں گے کے لیے آپ موم کی دال کو تھوڑا تھوڑا کر کے گرائنڈر میں ڈالیں چھوٹی سی پیاز ڈالیں اور لسن ادرہ کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ڈالیں اس کے بعد اس میں لال مرچے نمک زیرہ دھنیا جو ریگلر سیزلنگ ہے وہ ایڈ کر لیں اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ میں نے بس ایک کپ موم کی دال بھی گوئی تھی رات کو آپ نے دو کپ بھی گونے آپ دو کپ سوک کر دیں تو یہ ایک کپ بھی پھول کے کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے میں نے اسے گرائنڈ کر لیا تھا اور پانی اس میں بہت کم آپ نے ڈالنا ہے آپ نے اس کا تھک سا پیسٹ بنانا ہے میں نے تھوڑا زیادہ پانی ڈالا تھا کیونکہ مجھے تھک نہیں چاہیے تھی میں نے اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سی لیکوڈی رکھی تھی تاکہ میں اسے شیلو فرائے کر سکوں آپ اسے اسے ڈیپ فرائے کریں تو یہ زیادہ کرسپی بنیں گے تاکہ آپ اس کی تھوڑی تھک سی کنسسٹینسی رکھ سکیں اور اس کی ٹکیاں بنا سکیں میں نے لیکوڈی رکھی ہے تاکہ میں ایسے لیکوڈ کو پور کر لوں گی پین کے اندر اور اسے میں شیلو فرائے کروں گی آپ اسے ڈیپ فرائے کریں تو بہت اچھا بنے گا یہ اور ڈیفینیٹلی بچے آپ کے شوق سے کھائیں گے اور ویسے بھی ایک بہت ہیلڈی چیز ہے کیونکہ یہ دال ہے پیورلی اور سب اس کے انگریڈینٹس پیور اور جب یہ ٹکیاں تھوڑی اس سے سیٹل ہو جائیں تب آپ انہیں فلپ کریں اگر آپ ایسے فوراں فلپ کر دیں گے تو پھر یہ ٹوٹ جائیں گی تو اس طرح سے تھوڑا سے اسے پریس کر لیں تاکہ اندر تک یہ پک جائیں آپ اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے ثابت ڈالنے ہیں لیسن اور ادرک تو آپ ثابت بھی ان کے پیسز ڈال سکتے ہیں کیونکہ گرائنڈ جب ڈال ہوگی تو وہ بھی ساتھ گرائنڈ ہو جائیں گے اور سیزلنگ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ کریں آپ صرف نمک ڈال لیں اور کالی مرچن ڈال لیں اور یہ ایک بہت ہی ہی ہیلڈی چیز ہے آپ کے بچوں کے لیے آپ ضرور بنائیے گا میرے کہنے پہ آپ ضرور ٹرائے کریں اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی تو جناب یہاں پر سارا میرے بن کے ریڈی ہو گئے تھے تو پھر میں نے اس کو بول میں نکال لیا تھا اور گرائنڈر کو واش کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بڑی سی بنائی تھی روٹی ٹائپ کی یہ میں نے اپنے لیے بنایا ہے تو آپ اس طرح بھی اسے کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں آپ اسے پین میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے پین میں کچھ رکھا ہوا تھا تو اس لیے میں نے اسے طوے پہ بنا لیا تو اینی ہاؤ جی گھر کے تمام کام کرنے کے بعد پھر ہم باہر آ گئے تھے بچوں کو پارک لے کے آئی تھی میں ہزبنڈ کو کلائنٹ کا کوئی کام تھا تو انہوں نے ہمیں یہاں ڈراب کر دیا تھا اور خود وہ کلائنٹ کے چلے گئے تھے تو بچوں نے یہاں خوب انجوئے کیا آگے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بچوں نے کیا کھایا اور کیا کیا اس کے بعد ہم براؤڈ وے گئے تھے وہاں انہوں نے کچھ کھایا پیزا وغیرہ کھایا میرے بچے واحد ایسے ہیں جو پیزا نہیں کھاتے تو ان کے لیے ہم نے کرسپی چکن لیا تھا تو خیر آگے چل کے دیکھیں آپ کیا کھایا ہم نے اور کیا کیا تو یہاں پر بچے پارک سے لطف اندوز ہو رہے تھے انٹرٹین ہو رہے تھے سنڈے ہے تو بچوں کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے کیونکہ پورا ویک وہ سکول اور یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آخر میں ان کو بھی ایک ریلیکسیشن پیریٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ان کی بات بھی ماننی پڑی اور پارک وغیرہ ہوں جہاں پر رائٹس ہوں تو بچوں کا تو واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا تو یہاں پر میں نے کہہ کہہ کر میں ان کو واپس لے کر آئی تھی کہ چلو ٹائم ہو گیا مغرب ہونے والی ہے اور بابا بھی آنے والے ہیں تو اس طرح سے میں ان کو واپس لے کر آئی ہوں اور یہ دیکھئے جناب مغرب بھی ہو گئی اور بچے فیڈ اپ بلکل نہیں ہوئے رائٹس سے یہ جگہ ہے بہریہ ٹاؤن اسلام آباد اینیویز جی بچوں کے بابا آ گئے تھے پھر اپنا کام ختم کر کے تو ہم یہاں سے براڈ وے چلے گئے تھے اور جناب آپ لوگوں میں سے جو بھی میری پیاری سی فرینڈز اور میری ہوم میکرز مجھے نیا دیکھ رہی ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹس بھی کیا کریں اپنے اچھے اچھے اور مجھے کوئی سجیشن ہو اگر آپ کے پاس تو وہ بھی ضرور دیا کریں تو جناب یہاں پر کھانا آ گیا تھا اور بچوں نے اپنے لئے چکن ہارٹ شورٹس منگوائے تھے پیزا منگوائے تھا ہم نے اور اس کے علاوہ ہارٹ چاکلیٹ کیک ہوتا ہے جو وہی منگوائے تھا اس کے بعد ہم گھر چلے گئے تھے کیونکہ نیکس ٹیپ منڈے ہے تو بچوں کی سکول کی تیاری آفیسز کی تیاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں ہم نے تو آج کی ویڈیو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ